ادھکارہ سجل علی نے انکشاف کیا ہے کہ انہیں ہالی وود سے فلم مرکزی کردار کی پیشکش کی گئی تھی لیکن وہ اس آفر کو قبول نہ کر سکی سجل علی نے کہا کہ ہالی وود کے ایک بڑے پروجیکٹ کے لیے مجھ سے رابطہ کیا گیا تھا فلم کی کہانی کافی دلچسپ تھی لیکن اس میں ایک بولڈ سین تھا جسے میں نہیں کر سکتی تھی سجل علی کا کہنا تھا کہ اگر میں کسی طرح وہ سین اکس بند کروا بھی دیتی تو میرے مدہ اور ملک کے لوگ ہمیشہ مجھے اس سین سے منسلک کرتے اور میں یوں انہیں مایوس نہیں کرنا چاہتی تھی انٹرویو میں سجل علی نے بولی وود فلم مام میں ادھکاری کرنے کے بعد انڈسٹری میں لوگوں کے بدلتے رویے سے متعلق بھی بات کی انہوں نے کہا کہ لوگوں کی جانب سے قیاس آرائیاں کی جانے لگیں کہ سجل کو کیسے آنچانی ادھکارہ سری دیوی کے ساتھ ایک کردار کرنے کے لیے چنا جا سکتا ہے ادھکارہ کا کہنا تھا کہ اس قسم کی باتوں نے مجھے افسردہ کر دیا تھا کیونکہ میں اس سے پہلے ہماری انڈسٹری کی قابل اور ورشٹائل ادھکارہ ہوں سانیہ سعید اور نادیہ جمیل کے ساتھ بھی کام کر چکی ہوں میرے لیے وہ سری دیوی جیسی ہی باصلہیت ادھکارہ ہیں سجل علی کا کہنا تھا کہ میرا پاکستان میں کیا جانے والا کام دیکھ کر بھارت میں مجھے منتخب کیا گیا جبکہ پاکستانی انڈسٹری میں مجھے بولی ووڈ میں کام کی وجہ سے عزت دی جانے لگی نہ جانے ہم اپنے ٹائلنٹ کو میریڈ کے تحت کب اہمیت دیں گے